موسیقی 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 تھی جس میں سے اکیس جو ہے مسلم اگنون کی تھی اور آٹھ سیٹی جو اس وقت موجود ہیں اعزاد امیدواروں کے پاس ان کے پاس موجود ہیں اور ایک سیٹ جو بچی ہے بڑی مشکل سے وہ اس نے کامیوک پاکستان پارٹی کو ملی دی ہے اور ریزرٹ سامنے آ چکے ہیں اب پھر سے ریزرٹ کے مطابق جو ہے وہ کیا ہونے والے ہیں یہ ہم جانتے ہیں یا پھر عوام جانتی ہے عوام سے بھی جانیں گے اس کے علاوہ پروگرم لاہورنامہ نے جو پورے سروے کیا تھا لمحہ و لمحہ الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے اگر بات کریں تو پروگرم لاہورنامہ نے تب ہی عوام کی آواز اٹھائی لاہوریوں کے آواز اٹھائی تمام حلقوں کا سروے جو ہے سامنے رکھ دیا تھا اب ریزرٹ سوئے وہ اسے بھی عوام کو اگاہ کیا ہے سپیشل ٹرانسومیشنز بھی کی گئی پروگرم لاہورنامہ کے توسط سے عوام کو بتاتے رہے لمحہ و لمحہ آج ہم ریزرٹ کے بعد ہمارا مقصد ہی یہی تھا یہاں کی عوام کو بتات سکیں کہ ریزرٹ آ چکی ہیں ان کا کیا ردے عمل ہے اور اگر پی ڈی ام حکومت کی بات کی جائے تو ملاقاتیں جا رہی ہیں شہباسی صاحب جو ہے زرداری صاحب سے ملاقات کی گیا ملاقات کے بعد کیا پھر سے پی ڈی ام حکومت بنے گی یا پھر یہ اپنے اپنے حلقوں کو خود دیکھیں گے ازاد امیدوار جو ہے یا تو وہ کسی جماعت میں جائیں گے اور اگر نہیں جائیں گے تو ان کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کے کوئی مستقبل نہیں ہوگا عوام سارے مدے پر کیا کہتے ہیں آج ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں پروگرم لاہورنامہ مہوی رمناس چاہے میاں صاحب آئیں چاہے خان صاحب آئیں چاہے زرداری صاحب کم از کم اس غریب قوم کے لیے ریلیف چاہیے پورے پاکستان کا وزیدہ نمبر نائے ہر مینے جو بیل روزگار ہے میں اس کو مینے کا پچاس ہزار پیا دوں گا جوٹی بولنا ہے نا گاڑو باری کوئی ٹینشن ہے یہ کمڈوز کی ٹینشن ہوتی ہے یہ واقعی صاحب ہے یہ لوٹ کے کھا گئے ہم لوگوں کو یہ ساروں نے مل کے کمڈ بنانی ہے اور مل کے ہواں کا جلوس نکال لیں وارڈ کس کو دیا تھا وارڈ تو ہم نے نولی کو دیا تھا کیونکہ بنتا بھی انہی کا تھا لیکن اللہ آگے رحمت کرے کچھ اس مل کے لیے بہتری ہو جائے سہی سوچ میں تو ہے کہ یہ میاں صاحب آئے ہیں کوئی نئی سوچ لے کے آئے ہیں پرانی باتوں کو چھوڑیں آگے کچھ ملک کے لیے کچھ کریں کیا نہیں سوچ لے کر آئے ہیں جو ملشور لے کر آتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ میاں صاحب کے دوڑ میں آپ کو ہی میری پرانی ویڈیو بھی کافی مجھے فون آئے ہیں میرے کسٹمر آئے ہیں وہ بھی فون کرتے ہیں کیا پڑے نولی کے جیالے ہیں لیکن ہم جیالے اس لیے ہیں کہ جو ان سے ہے نا کہ میاں صاحب جو کہتے ہیں کرتے ہیں یہ خان صاحب کے نہیں کہ ایک رو نوکرییں دے دیں گے گھر بنا دیں گے فلانہ کر دیں گے کوئی لے سے بھی بنائیں گے ابھی آپ نے کہا میاں صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ترکین صاحب کی حکومت میں بڑی مہنگائی ہے ہم مہنگائی کو کم کرنے آئے ہیں سیلی پی ٹیم حکومت کی ضرورت ہے تو مہنگائی گاں گئی کسے گئی مہنگائی نہیں ابھی اختیار میں آئیں گے میرا یہ شہد آپ سے دعویٰ ہے آگر جو ان کو پوری حکومت ملی نا اللہ کے حکم سے لگتا ہے پوری حکومت ملے گی کہ یہ پٹرول کی قیمت بھی نیچے آئے گی روٹی دال چینی آٹا مین مقصد ہے ہم نے آپس میں دو گروپ بنا لی ہیں ایک پی ٹی ای نون لیگ مین مقصد پہ کوئی آئی نہیں رہا میرا مین مقصد یہی ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ مہنگائی کم ہوگی میرا بھی یہی سوال ہے کہ یا میاں صاحب سے سپیشلی طور پر میرا سن رہے ہیں تو عوام کو میاں صاحب آپ کے پی ٹی ایسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کے ذاتی ان سے جو آپ کے ایم این او کو انہوں نے اندر کیا اس لرائی جگڑے میں عوام کا جلوس نہیں نکالنا اگر جو آپ جو واتے لے کے ہیں میری امید ہے میاں صاحب پورے کریں پچھلے دوروں میں کی ہیں انہوں نے دور پر کی روٹی بیشتے رہے ہیں ساٹھ روپے لیٹر پرٹول بیشتے رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں روٹی بیس روپے کی ہے آٹا دو سو روپے گلو ہے لیکن میاں صاحب سے یہی امید ہے کہ یار یہ جونسی ہے نا منگائی فلال فوری دور پر کم کی جائے لیکن سولہ ماہ کی حکومت میں سنو کی جاتا ہے سولہ ماہ کی حکومت میں میں ابھی بھی ایک آدمی سے یہی بیعث کر رہا تھا کہ ایک مشہوڑا نا ایک کسی بھی جماعت کو آگے آنے چاہیے اب وہ زرداری صاحب جی ازاد میدواروں کو میں وہی دورت کر رہا ہوں پپس پالٹی خود ازاد میدواروں کو خرید لیا ہے ادھر سے نولی خرید لیا ہے یہ ملکے کھرید رہی ہے یہ ابھی آپ دو دن میں یا کل یا پرسو یہ نہیں خوشکبری سنیں گے کہ پپس پالٹی کی امید بن گئی یا امران خان صاحب کی کمت بن گئی یہاں تو نولی کی کمت بن گئی ایک جماعت کا کسی کا ووٹ ہے ہی نہیں ایک جماعت کا کسی کا ووٹ ہے ہی نہیں یہ ساروں نے ملکے کمت بنانی ہے میان صاحب بھی بیچ میں اور ملکے عوام کا جلوس نکال لیں میرا صرف یہ سوال ہے کوئی بھی ایک جماعت آئے ہم نے بے شک نولی کو پراپر آگے جو آپ چودہ ماہ کا صاحب لیتی ہے چودہ ماہ میں تو ان کو ایک لوٹا ہوا ملک ہی مل ہے سریحان میان صاحب نے دھاندلی کی ہے کس نے دھاندلی کی ہے میان صاحب نے جتوایا ہے پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہوئی تھی ہم اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اس نے جو ڈیر سال یا دو سال اس کو ملے ہیں اس نے کیا کام نہیں کیا مجھے آپ یہ بتائیں کیا کام کی ہے سیہت کار دیا ہے سیہت کار سب سے بڑا غریبوں کا ٹھیک ہے ہمیں یہ گلیاں یہ روڈ نہیں چاہیے ہمارے بچوں کو کھانا چاہیے ہمارے بچوں کے لئے روزگار چاہیے یہ بچے ہمارے کمانے کے لئے نکلتے ہیں یہ فال تو بیٹھ گئے گھر سے اپنی بیوی بچے ماں بہن سب چھوڑ کے نکلا ہے کچھ کمانے کے لئے نکلا ہے یہ نہیں کہ یہ صرف یہ روڈ دے کہ یہ روڈ سے پھڑ کے چلا جائے اتنی دیر جب میں وہ ٹال نے گئی ہوں انہوں نے میرے ساتھ اتنی بطمیز اور میں وہ ہوں کہ جب بین سے آپ کے ساتھ بتتمیزی کی بڑی زیادہ بطمیزی کی نون لیڈ کا حلقہ ہے ہمارا گوال منڈی کا میں آپ کو بتاتی ہوں میں شیخ حدریس کی بیوی ہوں جو گوال منڈی کا جنرل سیکٹری تھا جب بینزیر کے باڈی گارڈ جی ارشد ایمین نے اس پہ حملہ کیا تھا میرا ہی میاں تھا جس کو دیال سنگھ کالج کے اندر اس کو پکڑ کے نواز شریف کو لے کے کمرے میں گیا ٹھیک ہے مار جاتے فائر کار جاتے پھر بچائے آبا سپتمبر اکتوبر میں جب الیکشن ہوئے تھے بچائے آبا ہم سے تو آتا کسی نے کوئی کارپر سے لے کر ابھی تک نون لیڈ کوئی دیکھیں آپ سے تو کوئی کارپنیٹ نہیں کیا آپ کوئی کارپنیٹ چھوڑے نا ان لوگوں نے ہمارے صادت کیا کیا ہے میں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ دے تو آنٹی آپ میرے بڑے ہیں آپ ان کی بات پوری سوئے لیں مجھے بس آپ ایک بات بتائیں میرے میئے نے ان کے ساتھ اتنا اب میرے میئے کی دیتھ ہو چکی ہوئی ہے سولہ سال ہو گئے ہیں کسی کو نہیں پتا اور یہ تاہر وائی کیا دوسرے کیا یہ تیسرے کیا یہ میرے گھر کے آگے یوں کھڑے ہوتے ہیں سہد رفیق کیا یہ یوں کھڑے ہوتے تھے شیخ صاحب کو باہر نکالیں شیخ صاحب کو باہر نکالیں جنرل سیکرٹیز وہ جب سولہ سال پہلے وہ فوت ہوا مطابنی کسی نہ پوچھا آج کیا پوچھ رہا ہے عمران صاحب کی حکومت آئیے ہمیں بہت رلیف ملا ہے کیا رلیف ملا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں یہ دیکھیں آپ کے ذاتی مفاد جو سہرہ نو لکھ سے میں یہ خوش رہا ہوں کہ مجھے پتا دیں کیا رلیف ملا آپ کو سیدھ کارٹ نہیں ملا سیدھ کارٹ دو آٹھ چودہ میں یہ میاں صاحب آپ کے کاروپار میں کوئی آپ وہ لوٹ کے ملک آپ پر چلے گئے ہوئے ہیں آپ اس کو کیسے نہیں بزنس ہوئے جب وہ لوٹا اتنا گیا ہے یہ دس سرے کی چیز آپ نے خریدی آپ اس کو پچاس روپے کیا کر کے بیجے گے تو وہ کمانے بھی کوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی میرا کہنے کا مقصد ہے میرے صرف کیا آپ سے میں دنی لمبی چوڑی بیاد میرے صرف دو کوئیسٹرنوں کا صاحب دے دیں دو دا تیرہ سے لے کے دو دا اٹھارا روپے دیکھر آپ نے دو سور پر کا آٹے کا توڑا لیا دو سور پر کی روٹی لی سن لے میرے باہر آپ نے لیا کہ میں نے لیا میری بات تو پوری سن لے ساٹھ روپے لیٹر آپ نے پڑھوڑ لوایا پانچ سال جوڑ بول کے وہی بات یہ کا نابد ہوئی یہ کا نستا ہی اور آپ دیکھ رہے اور انشاءاللہ اللہ خان کے ساتھ ہے اور ہم لوگ بھی ساتھ ہیں اور اللہ یہی ملک ہوگا اور اس کو کام کرے گا آپ کے شوہر رولے کے ساتھ تھے کیا؟ آپ کے شوہر آپ آ رہی ہیں؟ وہ شوہر تھے میں نے شوہر تو انہوں نے تو آج تک ہم سے رابطہ نہیں کیا میرے سے رابطہ نہیں کیا کہ اس بندے نے مجھے بچایا تھا اس وقت اس بندے نے مجھے بچایا تھا یہ اس کی وائف ہے اس کے بچے ہیں میں انتیس سال کی بیوہ ہوئی ہوں اور آپ میری فورٹی سیمن گئر ایج ہے ٹھیک ہے اب وہ لوٹا ہوا ملک اس کو ملا ہے کچھ ٹائم اس کو بھی چاہیے اس نے آئی ہے ہم اس سے کرزے تو نہیں پکڑ لی ہے وہ تو کس تو کرونا میں کرزے کس نے لیا جاتا یہ ایم آئی فائی کے کرزوں کرونا میں کس نے ریلیف دیا آپ مجھے یہ بات بتا دیں امران صاحب نے کرونا میں تو عوام کی پر سانے کے لیے کچھ نہیں تھا نہیں تھا امران صاحب نے کترے بھی القام کیے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے آپ بجلی کی کیا قیمت ہے آپ آگے دیکھئے گا ان کی حکومت انشاءاللہ چلی نہیں کبھی نہیں ہوگی یہ جب تک میہ صاحب کہتے ہیں یہ واقعی صاحب ہیں یہ لوٹ کے کھا گئے ہم لوگوں پاکستانی عوام کا اللہ بیٹھ ہے اللہ بیٹھ ہے بے شک سن کے یہ جو مرضی کہیں اللہ بیٹھ ہے خان صاحب انشاءاللہ یہ آنٹی کا دکھ بڑا ہے میں ان کا سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے ان کے اسبینڈ یا نولی کے پیچھے فوت ہوئے ہیں یا اللہ پاک یہ ذاتی مفاد وہی بات آگی نا کہ یہ ایک وائرس جو سو آتا ہے نا بنا آگے وہاں کے سیڑ میں ڈالا گیا اب ان کی بات میں اگر جو انہوں نے پانچ بیٹھ کی ہے نا تو موتے کی کوئی بات ہی نہیں ہے میرے خواہن میں کیا تھا نولی کے ساتھ ذاتی معاملات ہیں لیکن انہوں نے وہی بات کے دال چینی آٹے کی کہ اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا اگر جو انصاف ہے جتنی جماعتی آئی ہیں پانچ سالوں میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے اس پر بات ہی نہیں کی ہے بلکل میں اسی بھی آپ شوشل میڈیا دیکھ لیں شوشل میڈیا دیکھ لیں عمران خان صاحب چوڑ ہیں میاں صاحب گتار ہیں فلان ہے فلان ہے یار مین مقصد پہ دیواؤ اگر جو یہ دوڑ پہ کی روٹی بیس سوڑ پہ کی گئی تو گئی کیوں اگر یہ کھی ڈیٹھ سوڑ پہ کلو تھا یہ دو سوڑ پہ گیا تو گیا کیوں اس موتے پہ کوئی آئی نہیں رہا اچھا میں آپ کو مین وجہ بتاؤں کہ یہ جو انسی ملک اکومت اب بھی ملے گی تیل عوام کا نکلنا ہے تیل عوام کا نکلنا ہے کیوں عوام نے رلیس نہیں ملنا نہیں ملنا اس کی وجہ سندھ لے گے پیپس پالٹی پنجاب لے گے بلکل پنجاب لے گے ایک سو سائز میں بلاور صاحب خود وہ جس حلکوں میں یہ یہ مین اینے حلکہ ایک سو ٹھاڑا ہے ہمیں بہت امید تھی کہ یہاں مصطبہ حمدہ شباز کو نا پچھتر ہزار کی پچھلی لیڈ میں جیتا ہے اس بار 4500 ووٹوں سے جیتا ہے یہ مین صاحب جو سے نا تینوں خیبر پکتون خان صاحب کو دے دیں گے آپ اپنا ایک منسٹر لگا لیں پپس پالٹی کو دے دیں گے سندھ بلوچی سان آپ اپنا ایک وزیر لگا لیں لہور دے دیں گے بیاں صاحب کو یہ اپنی یہ رلی ملی جماعتوں تیل عوام کے نکلنا ہے اچھا پچھلے یہ رلی ملی جماعتیں پھر سے آنے والی ہیں ملاقاتیں چڑھ رہی ہیں شباہ شیف صاحب نے ملاقات کی ہے سرداری صاحب سے مزیرا لگے ہاؤس میں بلکل صحیح میرا صرف یہی عرض ہے نواز شیف صاحب سے بھی یہ میرا پیغام اگر جو ایسی کومن لینی ہے نا میاں صاحب تو نہ لیں یہ اگر جو چودہ مینے کی جونسی لانتے لینی ہے نا آگے پانچ سال پھر بھی آپ نے لینی ہے آپ کیا سمجھتے آپ کہیں گے پیپس پالٹی نے مانگای کر دی پیپس پالٹی کہے گی عمران خان نے مانگای کر دی مانگ خان صاحب کہیں گے یہ چوڑا ان کو پکڑو میں یہ ایک سوال میرا سارے یہ عمران خان کی پوری ٹیم سے میں یہ یوت یا میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ یہ عمران خان صاحب نے اتنے چوڑوں کو پکڑ کے اس ملک کو کیا دے دیا مجھے بتائیں کہ یہ چیز انہوں نے کوئی نیا پروگرام دے دیا آپ سید کار کی بات کر رہے ہیں میں میرے پاس ایسے لاکھوں ایشو ہیں جو نواز شریف نے ایشو کیو ہیں آج عمران خان عمران خان دس سال پہلے کدھر کہتا یہ عمران خان یہ ہم تو چھوٹے ہوتے جانتے ہیں کہ نواز شریف جو ہوں سے چار بار تین بار وزیراعظم بنایا اس ملک کے لئے کچھ گیا ایڈمی کس نے کیے امریکہ کا زور آیا انیس سنے نہیں کیے جوڑ بولیں میں آپ کو خباروں اپی یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو نکال دوں یہ کوئی جوڑ بولنے والی ہے اس کو اس نے دس سال جلہ وطن کر دیا اس ٹیم تو نہیں یاد آیا کہ یار یہ چوڑ ہے ایڈمی یہ تیس تی سال ہو گیا یہ مارے بال چٹے ہو گیا گارو باری کوئی تینچن یہ کومڑو کی تینچن ہوتی ہے کہ یار سانو آپ نہیں سمجھ آریا سی کی کرنا ہے آکے مارا فیوچر کیا ہوگا میں تو رہا نم مرگی کا گوش آٹھ سور پہ گلو لے رہا میرے بچے دس سال مرگی گوش پندرہ سور پہ گلو دوزار پہ گلو پہلے تو لوٹا جاتا تھا کسی کو دوزار کھولے پھر ایسرا ہی ہونا ہے کسی کو دو کلو گوش کھولو پندرہ زار پہ گوش کھولے آگے میں ہر اداروں سے ہر جماعت سے یہ پیل کرتا ہوں یار ایک مدی پہ آئیں اور میٹ پہل کے اس کا کوئی نکال اگر جو آپ مل بیٹھ کے عوام کو بیچ میں نہیں رکھ رہے ہیں عوام کو مین مدی پہ آج ہیں کہ یہ ازاد امیدوار ہے اور جو جتنے بھی ازاد امیدوار ووٹ مل ہے امران خان کی شخصیت کو اگر جو یہ پک جائیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بیچ شکریہ سر آپ اور بھی لوگا سے بات کرتے ہیں کیا اللہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں جوب کر رہا ہوں کیا جوب کرتے ہیں بیٹر سایر انجلیر یو ایس گروپ میں جوب صحیح جا رہی ہے جوب جوب تو الیکشن سوک کچھے دیکھا آپ نے مزا ہے اس پر الیکشن مزا مزا کچھ کچھ نیا جو 2018 میں نہیں تھا وہ آپ بھائی نیا لاز ٹائم یہ تھا نیا کے ایک حیب جو کریٹ کیا چور 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 تو اس کو میں دیکھا کیونکہ لازم میرا ورڈ نہیں بنا میں خود دینے کے لئے لئے یہ ہاں کیا گیمہ گیمہ لوگ تھے وہ میں ووٹ کھرنے کے لئے لوگ جسے ووٹ دے رہے آپ دیا میں شیئر کا ووٹ دیا کہ سوچ جب سے میں پیدا تکھتا وو سکون میں چاہتا کہ اسکون کیوں گیا کب ہوا سکون 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 مجھے عشت تک سکون عوام کہتی ہے جو کمپنی سیلیکٹ کرتی ہے تب بھی انہوں نے عمران خان کو سیلیکٹ کیا اب جب یہ پہلے کہتے ہیں کہ عمران خان خود آیا اب جب نواشر خود آئے گا تب کہہ کر رہی ہے کسی چیز میں خوش نہیں ہے عوام کسی چیز میں خوش نہیں ہے مہنگائی جتنی زیادہ ہے آنے والا وزیراعظم پون ہو سکتا ہے کیا چاہتے ہیں کون اور وہ مہنگائی کو کم کرے گا جتنی عوام غصے میں ہے میرا تو خیال ہے کہ کرے گا لازمی کیونکہ عوام کا پریشر ہے تو میرے خیال سے تو کرے گے ہوگی اچھی امید ہے مجھے بھی اور اچھی امید رکھنی چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے بہت شکریہ آپ کو اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اسے جانتے ہیں جو ووٹ دیا تھا وہ کس جماعت کو دیا تھا ووٹ جو دے چکے ہیں اس کے نتائج عوام کو ملے ہیں ابھی تک کہ یہ نہیں اینے ایک سو ٹھارہ میں حفظہ شباشف صاحب کو ہم نے آگے دیکھا ہے اینے ایک سو انیس میں مریم نواز صاحب نے آگے دیکھا ہے ایک سو تیس میں ہم نے نواز شباشف کو آگے دیکھا ہے شباشف کو اینے ایک سو تائیس میں اگر سوال کروں اینے ایک سو تائیس کا جس کی دعوی کی اجاری تھی باتے کی اجاری تھی کہ پس پارٹی کے بلاور کو تو چیئرمن جو ہے وہ اینے ایک سو تائیس سے دیر جائیں گے ے لیکن ہم نے دیکھیں کہ وہ ہمیں کبھی نظری نہیں آئے ہیں۔ چھے ہسار موڑڈ تھے ان کے اور چارے ہسار سے زائل موڑڈ تھے آتار اتار رہ ساپ کے اور اس وقت ہمیں جو ہے سہیر آباد سابوں کے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ آچانک ریزارٹس رکھتے ہیں پھر ریزارٹس واپس آتے ہیں، نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سہیر آباد ساب سے وہ پیشی ہوتے ہیں، آتار اتار رہ ساب آگے ہوتے ہیں اور میڈ میں بلال بھٹے صاحب ہمیں نظر نہیں آرے رہا جانے کے رامن شاہ نیسی سے تاریس پر ختم ہوگئے عمام سے مسجد بات کریں گے وہ سارے ماملو پیسے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گے کا واپس آنگے برے کے بعد ہر بند ہے تو ظلم اندر جائے میاں صاحب آئیں چاہے خان صاحب آئیں چاہے سرداری صاحب آئیں کم از کم اس غریب قوم کے لیے ریلیف چاہیے پورے پاکستان کا وزیدہ ہم بنائے ہر مینے جو بے روزگار ہے میں اس کو مینے کا پچاس ہزار رپیہ دوں گا جوڑی بولنا ہے نا کارو پاڑی کوئی ٹینشن ہے یہ کمدود کی ٹینشن ہوتی ہے یہ واقعی ساپ ہے یہ لوٹ کے کھا گئے ہم لوگوں کو یہ ساروں نے مل کے کمد بنانی ہے اور مل کے وہاں کا جلوس نکال لیں کیا آل ہے آپ کا؟ شکر ہے کس کو موٹ دیا تھا؟ نواز شریف کو نواز شریف ہر بار نواز شریف صاحب کیوں؟ نواز شریف صاحب اچھے ہیں مل کے لیے مل کے لیے اچھے ہیں؟ جے وہ تو لندن نہیں چلے گئے تھے؟ نہیں آگئے واپس واپس اس لئے آئے ہیں؟ مہنگائی کٹ کرن یا زیادہ کرن؟ کم کرنے کے لیے مہنگائی کس نے کیا تھی؟ مہنگائی جب صاحب عمران خان آیا اس کے بعد اب تک مہنگائی ہوئی ہے اس کے بعد اب تک مہنگائی ہوئی تھا پرچ ہکومت میں مہنگائی ہوئی تھی پلاں بنائکہ حکومت میں مہنگائی نہیں نہیں ہوئی مہنگائی ہوا نہیں کیا وجہ ہے بس نہیں اچھا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے یہ کام نہیں کر پائے گا یہ کام وہ نہیں کہے انہوں نے کام کافی کی ہیں ملک کے لیے بھی کی ہیں کافی کام ان کے جب والی صاحب سے زرداری صاحب جو گورنمنٹ میں آئے اور اس وقت آپ نے دیکھا بھی اپنی آنپورس ان کی حکومت تھی تو کیسی حکومت لگی تھی اس کی حکومت جو ہے نا وہ مشرم کی ساتھ تھی ان کی زرداری کی ساتھ تو اس کے فیلہ حال تو اس وقت بہتر تھا اچھا لیکن آپ یہ نواشری بہتر ہیں اچھا یعنی کہ نواشری صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں حالات بہتر کر سکتے ہیں ان کی حسمت علی کیا کہلے اسلام علیکم کیا اللہ بھائی اللہ کا شکر آپ کیا کرتے ہو ہمارا کام ہے ریڈی میٹ اچھا جا رہے کام اللہ کا شکر محاملات کس سے جا رہے ہیں آپ تو الیکشن بھی ہو گئے ہیں میاں صاحب آئیں گے تو پیر ہوگا سکتے ہیں میاں صاحب آئیں گے انشاءاللہ میں گئے کام ہوگی نون لیگ آئے گی اور ہمارے انشاءاللہ کار بار میں بہتری ہوگی ہر بار نون لیگ کیوں کوئی اور شماعت کیوں نہیں اور کوئی شماعت کا سمجھی کوئی نہیں آتی ہر کوئی اپنا اپنا پیٹ بڑھتا آکر میاں صاحب جو ہے یہ انشاءاللہ کھائیں گے نون لیگ کے لیے فیمس سے کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں یہ کھانا مناسبیں نہیں دیکھیں بات بلا گیا نون لیگ جب آئے گی نا نون لیگ ہوتے ہیں پیار پرانے سیاستدان اچھا پرانے سیاستدان جو ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کیسے کمچ لانی ہے منجے ہوئے سیاستدان ضروری ہیں ضروری ہیں پیار پرانے سیاستدان جو ہے نہیں لوگ نہیں سپال سکتے نہیں جات کر سکتے کیوں آپ یہ دیکھیں جیسے کھان صاحب آئے ہیں انہوں نے کیا کیا یہ مون پر گاتا ہے کہ ڈیم کے پیسے بھیجو پیسے بھیجو وہ پیسہ کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا بتائیں نا خان صاحب بتائیں خان صاحب کہاں گیا اچھا آئی ایمیف سے لیے گئے کرزے کہاں گئے وہ تو خان صاحب پوچھے آپ یہ ساری پرانی باتے تو چھوڑ دیں کیونکہ پرانی باتے کرنے کو کوئی فائدہ نہیں آوام کو بتائے کیا کچھ ہو گیا پوچھے ہو گیا اب نہیں کوئی حکومت آئے کی کیا وہ بھی آئی یوں کے پاس جائے گی نہیں نہیں پھر پیسے کانسے آئیں گے مالے پاس پیسے نہیں آئی تو کارنا پڑتا ہے نا معاید تو پرنا پڑتا ہے میں کے ساتھ معایدہ کے بغیر تو کوئی حکومت چلا ہی نہیں سکتا مجھے بتائیں مہادہ کیوں ضروری ہے ہمارے پاس پیسے نہیں معایدہ ضروری ہے نا آپ بہتران کھان صاحب پیچھے پیچھے پیسے خان صاحب کیا چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب کیا چھوڑ کے گئے ہیں مجھے بتائیں اب شباش شیف صاحب آئے ہیں انہوں نے کیا سیہت کار چھوڑے ہیں ہاں کون سا لاج ہوا ہمارا تو آج دیکھر لاج ہوا ان کا تو آج دیکھر نہیں لاج ہوا دیکھیں بات ہوتی ہے جو پبلی سیٹی ہو کار کی آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہہ گا ہمارا لاج ہی نہیں ہوا اب جیکھیں نا ہمارے ارشدار تھا وہ گیا ان کو ہارت کا مسئلہ ہوا ہے سیہت کار لے ہوا دیکھیں گے ہیں ان کو ہارت کا مسئلہ ہوا ہے ان کو کبھی بھی ہارت کا مسئلہ نہیں تھا ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا دلوالے ہوسی رکارے ہالی جی گئے ہیں انہوں نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو 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 ہی وہ کسی پرائیویڈ ہسپیٹل میں گئے ہیں انہوں نے سیہت کار سے پیسے بھی نکال دی ہے ان کا پریشن بھی گردی سٹر بھی ڈال دی ہے ہلا کہ سٹرڈ رنے والا نہیں تھا یہ خان صاحب ہم نے بہنک پیتنے لے سیہتگار نہیا לשکرینٹہ ہ کی یاد ہے یہ گریب ہمارے کے لئے نہیں بنایا ہی سکرینٹہ کے پیتنے کے لئے ہانے خان 풀ания internal chk치는 گردی روی اپس گئے میں ڈالیف دینiad ہے وہاں گریب ہمارے کے ہاتھ میں دین جہا کری ، نا گ режی مجھیں فن یقین ہمارے کی букتہ نے گرمج کا سنڈاں لوڑ ahres miya sόσہہ هم episodes from he Mesra مرمید کی خاتلی سے ہوتا تھا لیکن وہ کہاں گیا میرے خود میرے بائی کو سٹڈ ڈالے ہوئے اتر خود میرے بائی کا ایک چیڈنٹ ہوا تھا میرے خود کیا تھا سارے سٹڈ سارا خرچوں نے خود کیا تھا دو ہزار اٹھارا میں سارا میں سوری سارا میں میاں سارا میں میاں سے خرجیا گیا تھا سارا کومت نے کیا گورنمید سپس دال میں آپ جب ہم گئے ہیں کسی دیکھیں باری بات ہے ساری شہدار کوئی بیمار بگردت ہوئی جاتا ہے اب جب گیاں تو در جا کے دیکھا تو کوئی سٹڈ سارا ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں جی سٹڈ ڈال لائے پچاس آرمی کا سٹڈ ڈالے گا دیکھیں نا یہ خان صاحب وام کو جگا کر گیا ہے کہ آپ اس طرح پیسے کرو اس طرح کرو اس طرح کرو میاں صاحب کے طور میں ایسا نہیں تھا ہر وام خوش دی وہ تو کہتے ہیں شاورتی تیسا نو کیا شاورتی ہے مجھے بتائیں یہ تو ہم بھی بول سکتے ہیں آمڈریب ہے آکے کہ خان صاحب کو نہیں آتا یہ کہ ناپو دویا کے نسان کے بعد باتا ہم مسلمان ہیں میں بتا ہے میں بول لائیں بول لائیں تو خان صاحب پاس یہ کہ ناپو دویا کے نسان یہ شاورت دے گئے یہ شاورتو ہمیں مارے بابا بھی دیتے ہیں ہمارے کاری صاحب بھی دیتے ہیں پپس پارٹی کان سٹے کر رہی ہے اس وقت پپس پارٹی کام میں نہیں پتا کچھ کیوں؟ پپس پارٹی صاحب ملک کرتے کرتے پھر رہے ہیں آزاد امیدواروں سے جنہوں کو پچھا نہیں کھانا ناشتہ بھلا رہے ہیں ناشتے آئی ہو آپ کو بتا ہے بردرداری صاحب جو ہے نا وہ پرانے سیاست دان وہ عمد نہیں چلا سکتے اب میہ صاحب ہمیں بہت امید ہے ہر وام کو امید ہے کہ میہ صاحب آئیں گے میہ صاحب انشاء اللہ اللہ لائیں گے غریب وام کے لئے پٹرول سستہ کریں گے آپ دیکھیں تین سو تیسو ربے چیسو ربے پٹرول اوام لے دی تھی جب میہ صاحب آئے ہیں اب دو سو آپ اتنا دیکھا کہ بھی پٹرول مہنگا ہیتنا ہم نے میہ صاحب کے دور میں ایک دور میں بڑھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ خان صاحب ہمیں کنگلہ کر گئے ہیں ہماری پاکستان کی دواریں کھوکلی کر گئے ہیں خان صاحب اب جو جا کر جیل میں بیٹھ گئے ہیں اب وہ کھوکلہ کر گئے ہیں ہمارے پاکستان کو کیونکہ پنجاب کو دیل لہوہر اس کو بڑی ضرورت ہے وزرالہ پنجاب کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ تلالہ میہ صاحب آئیں گے میہ شباشی صاحب دیل لہیں گے میہ نواشی صاحب آئیں گے بہت شکریہ آپ کا طریقہ اللہ بائکم وارڈ ڈالا تھا میں نے یہاں وزیڈ کیا تھا جب تو میرے خیاس سے آپ مجھے پہلے بھی ملے تھے آپ کے رہے تھے کہ وارڈ منہ نونڈی کو دینا ہے وارڈ من پیپس پارٹی کو دینا ہے وہ اس لئے پتا کیا بات ہے کہ دیکھیں جی سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چوڑ ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اب نئی پالٹی آنی چاہیے تاکہ اس کو بھی عزمانہ چاہیے لوگ تو کہتے ہیں اس کو ایک موقع دیں اس کو بھی ایک موقع دیں اب طریقہ لبائی کو بھی انشاءاللہ تلالہ موقع دینا چاہیے ہمیں کہ کیا پتا کہ وہ مسئلہ آگے ملکی اللہات کچھ بہتر کرتے ہیں دیکھیں عوام کو تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں کوئی بہتر آئے اب مران خان نے نواز شریف کے جو عوام کے دلوں میں اتنا کھڑال دیا ہے کہ چوڑ کہا 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 کہ اب سب عوام جو کہتے ہیں کہ نواز شریف واقعی چوڑ ہے جو مارا پیسہ کھا گئی ہے تو آپ دیکھیں اب جتنے بھی نوجوان نسل ہیں انہوں نے سب کو طریقہ انصاف کو ووڈ ڈالا ہے ٹھیک ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا حق کیا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دونوں آپ چھوڑ کہا رہے ہیں اب نئی پارٹی کو آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے کرین کو ووڈ اس لئے ڈالا ہے کہ وہ ماشاء اللہ ابتدار میں آئیں اور ملکی آپ کے کچھ بہتر سوچیں وہ بھی تو دیکھیں آگے آپ کے سامنے ہیں نو لگ آگے ازاد امیدوار کہیں پیچھے وہ ٹھیک ہے بات اب دیکھیں نا اب تیسرے بندے کو بھی زمانہ چاہیے نا کہ ماشاء اللہ وہ آگے ان کو بھی زمانہ چاہیے وہ آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ پارٹی تو چارچا مرتبہ آگیا ہے ویسے ملک کے حق میں نوازشریف بہتر ہے تو اس کو آپ رہنے نہیں دیتے اس کو توہار دیتے ہیں اس پار بھی ایسا ہوگا اگر مصرعظم نوازشریف صاحب بندے ہیں تو پانسل پورے کریں گے نہیں اگر ماشاء اللہ دیکھیں جی اگر نوازشریف اور اس طرح شیر کی قومت آتی ہے وہ تو پہلے بھی ماشاء اللہ ملک کے حق میں بہتر تھے دیکھیں اب جس سرکوں پر گلیوں میں کھریئے سب نوازشریف کے بنائی ہوئی کی کھریئے مران خان ادھر آگے کوئی ایسا کام نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ اس نے کوئی ایسا کام کی ہے وہ صرف وہ ہی ہے جو کہتا ہے اگر تقریر کرتا ہے تو چلا جاتا ہے گھر جا کے سولیتا ہے اس نے ہمارے ہماری نظر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو ملک کی حق میں بہتر ہو وہ تقریر سے تو شعور ملے نا وہاں کو تقریر سے نہیں شعور تو دیکھیں اب میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ پورے پاکستان کا وزیرین بنائیں میں آگے لوگوں کو ہر مینے جو بیر روزگار ہے میں اس کو مینے کا پچاس ہزار رپیا دوں گا جوٹی بولنا ہے نا میں آگے لوگوں کو مکان دوں گا میں آگے لوگوں کو آگے وہ نوکریے دوں گا جو کام کرے نا کرے دول آخر میں بیٹھے بٹھائیں مینے میں گھر ملتا رہے ایک جوٹی بولنا ہے نا میں جوٹ بولتا ہوں کہ مجھے وزیرین بنائیں میں پاکستان کو پیرس سے بھی آگے بنا دوں گا بہتر کار دوں گا گریوں والے بیلے ٹھٹے گئیں گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور بیلہ آ رہے ہیں وہ یہی تو ہم غریب ہم غریب ہم یہی تو رہی ہے کہ آپ ایک حالف اٹھاتے ہیں آہ کے ٹھیک ہے نا کس میں اٹھاتے ہیں حالف اٹھاتے ہیں کہ غریب ہم میں بہتر نکلے گا تو ہوتا ہے کہ یہ جیتنے کا بابا غریب ہم پھر رہی ہوتی ہے غریب ہم کی کوئی سنتا نہیں ہے لیکشن جیت کے چلے جاتے ہیں وہ کوئی دوبارہ آگے سنتا نہیں ہے یہ جتنے بھی گلی ہیں ٹوٹی ہیں جو سڑکیں ٹوٹی ہیں آپ جی ٹی روڈ پہ آپ سفر کر دیکھ لیں ہام جی ٹھیک ہے جیتی روڈ پہ سفر گھالے لوڈ سے پینٹی جاک سڑک ٹوٹی ہوئی ہے جار ھی آپ کی فائل پریشر میں لگی ہوئی ہیں کون کہتا سڑکیں بنائی ہیں كون کہتا سڑکیں بنائی ہیں یہ آپ نے سڑکیں ہیں لون کڑ لک گرברروی ہے یہ سڑکیں جو نون لک کی دور کا تھی سڑکیں جا رہی ہیں مران خان نے بتاہ دے کون کی گلیس لاح علاقے کی تیار کی دائیا ہے بھائی کی بات سن رہے ہیں آپ جی سن رو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی سڑک ہے جو طریقہ انصاف حکومت میں بنائی ہے طریقہ انصاف کی حکومت میں دیکھنا دو سے اڑائی سال تو کرونا لے گیا ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال میں سے آپ دو سال کرونا کے نکال دینا ٹھیک ہے اور انتجربہ کار تھے لیکن میں یہ نہیں کہ میں کسی کی حمایت کی بات کروں گا نیوٹرل بات کروں گا لیکن انتجربہ کار تھے ظاہری بات ہے پہلی پہلی دفعہ گورنمنٹ ملی تھی نا خان صاحب کو تو وہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کی بات کریں تو نواشی جو پہلی بار وزیراعظم بنے تھے جی جی تو وہ بھی تو پہلی بار ہی بنے تھے نا بلکل پہلی بار بنے تھے لیکن تب کرونا نہیں تھا دو سال تو کرونا لے گیا چلیں دو سال کرونا لے گیا دیر سال پیچھے بچا لیکن اس میں کیا ملا اس میں آہ ویسے جو خان نے کام کی ہے نا وہ یہ سال پیچے تھے تھے ہیلتھ کارٹ دیا دیا اس نے لوگوں کو کرونا میں بارا باراners ہزار بھی ملا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے آپ کو ملا ساچ بولنا یہ یو نہیں بولنا کتنی مرتبہ ملا آپ کو we chịت نہیں رکھا جو حقدار تھا میں نے اس کو دے Onu которое ھم نہیں میں نے اس یع은ی حاکدار تھا میں نے اس کو دے 2ہ بیئے ہیں جو میرے سے بھی جوب کے تھے ہیں وہ میر سے بہتر جوب کرتے ہیں تو آپ ہی حقدار ہیںپر آپ کیوں نہیں رکھتا لیکن میں میں اس لیے رکھا وہ میرے سے زیادہ آتا ہے وہ زیادہ اقدار ہے یعنی کہ اس کو نہیں ملا آپ کو ملا ہے یعنی کہ اس کو ملا یا نہیں ملا یا دیکھو میں کسی کی مدد میں نے کسی کو ملنا جائے گی رہا میں نے کسی کی مدد کی بھٹکا توڑی جانٹ ہے بنا دے کشانی پہ گریب لوگ جڑے نے اور بام رونتی پھرتی ہے کون منائے گا کنوں مالا چاہیتے ہیں کون مزیر آدم یہاں برزی آنے ساڑھے واسطے سانوں کی لگتا ہے کیوں آپ نے جیرک کرے گا؟ کیوں آپ کیوں نے یہاں بڑٹ دے گا؟ والدہ جانے اعطا ہے والدہ نا نا دیتے ہیں ایسے شیئر آران ایک کیوں نے اس کو دیگے ہیں؟ شیئر نہیں شیئر نہیں یہ ہے یہ حالکہ پی ملن کی پی ملن کی حالکہ جتنے مزیر کیے ہیں لوگ جب بولتے ہیں جس نے یہاں بیائے کہ کچھ نہیں کرنا جیے ساڑھے واسطے تھی جہاں سستا کریں تو جیے سستا کریں گے مہنگائی کم ہوگی ہے زیادہ ہو جائے گی ہمیں پتہ نہیں کی کرتے ہیں لوگاں نے کھانا حراب کرنا ہے لوگاں نے کھانا حراب کیتے جانے اپنے ٹیڈ پر ہی چاند ہے اب عام کیلئے کوئی فیصل ہے مہم یہ آپ آگے آجیں گے ترلے لیندی پر دنیا کی کرے لوگ کی آٹا ایٹا مانگا سبزیاں مانگیں ہم وام کھا نہیں سکتے گریب لوگ ترلے لیندی پر دنیا پان سال میں آپ تو گھر بھی چلاتی ہے پان سال میں کیسے منش کیا بڑھیں گے پریشانی گا ٹینشن آجیں ترلے آجیں ترلے لیندی پر دنیا ہون جیڈا آئے گا ہون جیڈا آئے گا وہ بیکھو کی کرتا ہون اے آوے گا جیڈا آگے گا کچھ کر رہا تو پیر کی فیادہ پاتین کو یہ بتائیں کہ نواز شیف کا دور بہتر تھا مگائی کنٹرول میں تھی نواز شیف نے بہت کچھ کیا سارا ملک چور نے غردار نے پا کے نواز شریف بہت چنگا سی ملک کوئی حصہ رہے گے سارا کوئی بچے حصہ بڑھا اچھا سی پائی جاندہ لوٹ کے باہر لئی جاندہ بلکل ٹھیک ہو لیا یہ بات ایون فیل کا تو وہ بتا نہیں سکتے اپنا ہاتھ کی تاکی کھا لیا انہیں توڑا لوگ پانکول کی لیا انہیں جڑا اندر باندھا پڑے پیانو کی تا اینا نجے پڑے 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 موسیقی 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 سب جاہل لوگوں کی نشاندی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں سب جاہل لوگوں کی نشاندی آپ مغائی نا کرنا گریبا نا مارا نا تکا سانو چنگی نیا روٹی ملتے ہیں ہم کیا کریں آپ کیسی کی دکان پر شامل مریز اور کرائے پر مگاہ نے ہم کہا جائے ہم کیا کریں موسیقی 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 ہیں ان کو جوپ چاہیے عوام کو آٹا دال چینی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک انڈا چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں چالیس روپے کا بکر ہے چالیس روپے کا انڈا بکر ہے غریب بندہ کھائی نہیں سکتا سب سے سستا ناشتہ وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز ایشیا خردانوش سستی چاہیے ہمیں ڈیلیور چاہیے ہمیں میڈیکل اچھا چاہیے ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ آپ کے چینل کے توسل سے اپنے اعلیٰ قیادت چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پی ٹی ای یا یہاں پی 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 ہے اور یہ کون دے سکتا ہے عوام کو یہ سب یہ قوم ان سب کو ان سب کو ڈیلیور کرنا پڑے گا جو بھی آئے گا اس کو ڈیلیور کرنا پڑے گا آپ نے بات سنی ہے یہ انہیں پی ٹی ای کے سپورٹر ہیں وہ یہ اپنے موں سے خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو عوام کو نوکریوں بھی دے مقائبی کنٹرول کرے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں نواز شریف یہ کار سکتا ہے پی ٹی ای کو ووٹ دے کے پشتاتے بھی ہیں پھر وہ روزگار بھی ٹونٹے ہیں جو ان کو نہیں مل رہا پی ٹی ای کی دور میں ان کو نہیں مل رہا دیکھیں نواز شریف جب بھی آیا تھا نا اس نے آتے زادی کیری ٹپے اور مہران کارڈ جو ہے وہ گریپوں کو بانٹی آپ کے ساتھ میں بانٹی ہے نا یہ روزگار ہوتا ہے اس نے آگے انڈرسٹریے لگائی ہیں شور کی ملے لگائی ہیں وہاں پہ ہزازہ پان پان سو بندہ کام کر رہا ہے یہ روزگار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے آگے جب یہ دوزہ اٹھارہ میں جب نونلی کی کومہ جیتی ہے اس نے آگے تاجروں کو کیا کہا کہ کھل کے آپ کام کرو آپ پہ ایک رپے کر ٹیکس نہیں ہے اس نے تاجروں کے پہ پیسے پہ آنکھ نہیں رکھی تھی اور تاجروں نے جب کھل کے کام کیا پیسہ بینکوں میں پیسہ امارا روپیہ اوپڑ گیا ڈالر نیچے آیا ہے ٹھیک ہے بات تب چینی کا ریٹ ایک سو داستہ نواز شریف آیا اس نے چینی کا ریٹ پچاس روپی کیا پٹرول ایک سو بیس روپے درداری کے دور میں پٹرول ساٹھ سو پیسے ستر میں جا کے اس نے بریک لگا لی اس سے اور سستہ کیا عوام کو چاہیے تو انہوں نے پھر شور کیا کہ مرانکھر ہے مرانکھر اس سے سستہ کار سکتا تھا تو پھر آئے نا اس نے تو ہاتھیں ساری کی یہ ایک سو ڈیرھ سو پہ گیا ایک سو سی روپے میں گیا ڈائیسوں میں کی چلے گا تین سو میں ہوگا پانچ سو 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 پہ جا کے گئے بریک لگا لی مگا ہی تو رک نہیں رہی اب یہ گاری دیکھ رہے ہیں آٹھ سالہ اکڑوے کی گاری ہے پتیس سالہ اکڑوے کی بات یہ ہے کہ چلے پٹرول تو اصل میں فولڈ اس لیے کار سکتے نا کہ جہاں پہ ایک سوڑ میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے کہ ترکین صاحب کی قومت میں نہیں یہ پیٹی ایک کی قومت میں پٹرول مہنگا ہوا ہے دیکھیں میری باس انہیں ساڑھے تین سال انہوں نے قومت کی ہے انہوں کو کچھ نظر نہیں آیا کاروپار ان کو کرنا آیا ہی نہیں ہے انہوں نے مگائی کی ہے اب یہ مران کھان ٹھیک ہے نا اپنے جو نا ہاتھ دوسری کو مت کو دے دے وہ آگے کیا کرے گی ڈیٹ سال میں یہ بتائیں پہلے ٹھیک ہے نا وہ ہر معاہدہ جائے دوسری انڈرسٹری دکھا رہا ہے دیکھیں سٹریٹ بینک وہ بیج گیا گروی لگا گیا چھوڑ کی ملوڑ نیسٹری لگا گیا ہے بجلی کا میک ہے وہ گروی رکھا گیا ہے ہر چیز اس نے پاکستان کی گروی لگا آگے کرزہ لیتا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا پاکستان اتنا وہ نیچے چلا گیا اتنا پچھے پچاس سال پاکستان ہمارا پچھے چلا گیا اب ان کو پھر ضرورت ہے نواز شریف اس لیے باہر سے آیا کہ باہر کے جو جتنے ملک باہر کے ہیں وہ صرف نواز شریف اعتماد کرتے ہیں کہ یہ آئے کیونکہ یہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے دیکھیں اب کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو مرانخاز کے لیے کنٹیکٹ کرے اس کے ساتھ وہ کمپرمائز کرے یا اس کو کوئی مدات ہے یا اس کے ساتھ چلے کاروپار کے لیے آزر چلے نہیں ہے اس لیے نواز شریف باہر سے اس لیے ہے کہ دوبارہ وہ آگے ملک کی لیے آسفی بتل کرتا ہے کہ کس کے لیے واپس آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں عوام کیلئے ہوں بھائی ملک لوڑنے آئی ہیں وہ ملک لوڑنے آئے ہیں میڈم لیڈر جوتے ہیں وہ وکے لیے آگے ہزار آجہ نبھڑا اچھا آگے نہیں ہوتا ہے مشترکہ جو گورمنٹ مرادہ وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے ہاں وہ باہر سے ملوڑنے ہیں بس اس کو پتہ ہے کہ اس کو گورمنٹ پلیٹ میں دکھے دے رہے ہیں اب یہ کلہ گورمنٹ کیوں نہیں کر سکتا پی ٹی اینے وان فورٹین اینڈ یا وان ٹوانٹی فائف سیٹیں جیتی ہیں داندلی کر کے راتورہ یہ وڈ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں ریزرٹ کیوں لیٹ ہو رہے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں ریزرٹس لیٹ ہوئے ہیں پہلے کبھی ریزرٹس آپ نے دیکھے ہیں ریزرٹس آپ نے دیکھے ہیں میرے گو ایڈروپورڈ پہ ہے وہ سارے بارکر کلاتے ہیں یہ پاندے سالی دیکھتے ہیں یہ ہون بائی مانی ہو رہی ہیں یہ بھی دو ہزارہ رہا میں بائی مان نہیں ہوئی داندلی ہوئی ابھی ہوئی حقیق نہیں ہوئی اور بھی انہیں ساپ کراتے ہیں آچھا ہوسرہ بس آنوں کو ہی بتا ہے جس ہی وڈ کینے دے کے آئے ہیں اور نشانتے لگا ہے مجھے پیدا کیسے دیا تھا؟ پیدای نوازی کو پوستر پیلا بینجیر کو پیدا پتھروں کو مزیراعظم کس کو نہ چاہیے؟ موڑا نوازی کو چاہیے ہوگی میں چاہیے 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 میں نے اس نے بہت کام کیا ہے کیوں؟ آپ کو پتے نہیں ہیں؟ یہ آگے 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 ہیں یہ کترہ پورس ہوارے ہیں اندرہ کترہ کے اندرہ پہی پاس کراتے ہیں وہ اندرہ پل پڑھائے بہت چاہت کر پڑھائے بچے جلے نے بیڈوز گانے ہو گانے ہیں وہ کرزائین ہیں میں بھی کرزائین ہیں اے بچے بھی کرزائین ہیں کرزہ لاندھوں نے وزیر بنا دے ایسرا کرتے ہیں ہمیں اندرہ پیسہ جی لارے ہیں صرف گورنمنٹ کہندی صرف کرزہ لائے گا وزیراعظم یہ تو کرزے لے رہے ہیں کرزے آنکے لیتے ہیں اور لیندرہ نے انڈیا دیکھو کٹا خوشحال اور کافر ہوگے خوشحال مسلمان ہوگے اب آم لوگ مارتے پہنے گورنمی گھنڈر ہے یا بے گورنمی گھنڈر ہے پیٹر دا کرایا بیل دا کرایا سالباز وی ٹیکس پا دینے کہ نہیں ظلم ہی کرتے پہنے کس پہ ظلم ہو رہے ہیں اب آم پہ ظلم ہو رہا ہے خود سے کون میں بیٹھے ہیں اب آم پہ ہو رہا ہے کس کے ظلم ہو رہا ہے اب آم پہ ہو رہا ہے کس کے ظلم ہو رہا ہے ہر بندے تا سلمان تینے لفیز آر تنہال اندہ پہا ہے وہ دی لوٹی پوری نہیں ہے یہ تیمہگئی ہو گئی ہے آپ کا فیر نہیں پشناب آرہی یہ تیمہگئی ہوگی ہے ہم ارندہ لوٹوں کا لے گے آرہی ہیں بیان نواز شریف جندا پہت بیان نواز شریف جندا پہت بیان لوٹی دی جان چھڑتے دلو رابدا باستا ہی ہا پان دے لوٹی دی جان چھڑتے آپ نے امPSا دل اللہ حور اس کا وزریلا پنجاب اس کو دیکھتے ہیں دیکھو یہ اپنی بھڑھی ہے جنروں نے آنا دے آنا چیزی دہری دے یہ آن دوازی جہاں سب تو بڑا چھتے ہیں پورا خاندن بیٹھا ہوئے ہیں کسی اوٹو موکر نہیں دے رہے ہیں بلاور پٹو ساپ کو موکر نہیں دے رہے ہیں وہ کام کرتے ہیں نہیں دے رہنا چیزا آپ بلو رہے ہیں پینڈ میری کی کاردے پہ ہو تا نگودہ دا واستہ جی ایک کو بندنوں مولک دا سربراہ پر آنا چیزی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی وہ سب چور رہے گئے سب چور لے پٹو ہندہ دا تیسی آجی بھی اندین آل سا بینزی رون دی آجی بھی نال سا ٹھیک ہے صرف ایس ٹائم لیٹر ہی کوئی ہے اچھا دانے نوازی میں پاکتے ہیں اپنے لگتا پیر تائے ساڑے نوازی میں دانے پاکتے ہیں میں نہیں دوازی ہوئی ایکنڈے تو اچھا دنیا آبھی ایکا جی Gracias دنیا پھا آگے اچھا لائکا اللہ شکر ہے اب سنیں گے وہ اس کو ریکھے آئے تھے۔ یہ ماری جان پر لکھا ہے۔ یہ تو مولت سالے والے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ آگے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ رو مول نے یہاں مولد جلانے والے مولد ہے۔ حضار دلائیوں میں یہاں جانے والے ہیں۔ حضار معیدوار کی آپ نے وہ ٹھیک سب کی دیکھتے ہیں۔ سب کو ازاد دیکھا ہے اب وہ یہ تیر کے پاس جائیں گے پھر لشانت ہوئے گی ہم دعا کرتے ہیں کہ مناخر کی کمت آئے اس کا پتہ جلے کہ کیا حالاتوں ہوں گے ہماری دعا کہ میاں نوازری کمت نہ لے صرف پنجاب کی کمت کرے میری دعا ہے یہ اچھا ہاں جی یہ سی لیے کہ وہ تو ملاقات ہو چکی وہ کہہ رہے ہیں مفاصل پنجاب اکومت میرے بیٹھ کے کر لیتے ہیں نہیں یہ غلط ہوگا کیونکہ پی ڈی ام آجے گی پیر ہوں وہی حال ہو گا جو پہلے حال ہوا تھا یہ نوازری کو ایک کام سے کم میں ایک سو سیٹھ ملتی پھر یہ کمت کرتے اسے مولک چلتا تھا یہ مولک نہیں جلے گا یہ مولک زوال میں جائے گا اسے چاہیے مرانا کھان کا حکومت دینی چاہیے اسے مرانا چلے کیسے مولک چلاتے ہیں جی کوئی اور حل کیوں نہیں ہے حال یہ ہی ہے جو جس کا حل نقام ہو گیا پورے حل کی اٹھا کے دیکھ لیں آن چودری صاحب ہار رہے تھے آگے 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 اطالت آرہ صاحب ہار رہے تھے بلاور صاحب تو ان کا ووٹ ہی پہنگل نہیں ہے ہمارے ہلکے میں بلاور صاحب 128 میں کھڑے ہوئے ہیں پہلے ہمیں نظر آ رہے تھے چیہ ہزار ووٹوں کے ساتھ اس کے بعد اچھے بات سنے ایک سو ٹھارہ میں اس سے کتے ووٹ بنے ہیں پانسو ووٹ بڑا ہے پانسو پیو باری پیو باری ہے وہ جود ہی نہیں ہے ہزار ہماری عبادی کتنی یہ پتہ نا آپ کو ہماری عبادی ایک ہلکے کو کھا کے دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک ہلکے کی جو عبادی ہے نو لاکھ ساتھ لاکھ اور صرف 11000 ساید ووٹ لے کے جی ہم سے شہباز آگے یہ کامیابی ہے اب آپ نے ووٹ بہت کم دیئے ہیں اب آپ نے ہمارے ووٹ بہت کم نکلے ہیں کامیابی تو تب بندی نا جب ووٹ زیادہ ہو لاکھوں میں ووٹ ہو 11000 ساید ووٹ لے کے کامیابی آپ کو وید اگر اور عوام ہماری ڈڑ گئی ہے اس لئے پچھاری ووٹ نکاس کرنے ہیں بلاول کا کہہ رہی ہے بلاول کا تو چھوڑ دیں وہ کراچی تو سمال لے سکا پنجاب کیا سمال لے گا وہ پہلے کراچی تو سمال لے کراچی آتھا نگل گیا ہے اب اب امکو نے لے لی ستارہ سیٹے امکو نے لیے ہمارے سے عمران خان کی حکومت رہی ہے عمران خان نے کیا کیا کوئی کام بتا دی جو اس نے کیا ہو اس پیٹل میں جو گریبوں کے لیے میڈیسن ملی تھی وہ بھی بند ہو گئی کم بس کم ان کے ہوتے جو میڈیسن کارٹ کی ہے نا اس کی جگہ کارٹ کی ہے وہ کارٹ آپ جائیں آپ کا کارٹ ایکٹیویرڈی نہیں ہونا آپ انہوں نے کہا ہے آپ ناہل ہیں آپ کارٹ اپلائی کریں گے آپ کا نام ناہل ہے آپ اہل ہی نہیں ہے اچھا سکر لیے اہل بھی ہونا ہے وہ اہل بھی ہونا ضروری وہ پتری جو اردگرد ہوتے نا صرف ان کو یہ اہل ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا آپ نے یہ اینکس اٹھارا کو میں اگر دیکھ لوں حمدہ شہ باشت یہاں پہ کھڑے ہوئے جو تیس اپریل دو سار بائیس میں چار روز کے لیے وزیراعلا پنجابی بنے دس سزار سے سائد ووٹ لیے ایک لاش سائد ووٹ لیے اتنی زیادہ آبادی میں سے صرف تھوڑی سے ووٹ اور یہ کامیابی سمجھ رہے ہیں انہیں اس کو کامیابی نہیں سمجھتے لیکن جس کے بھی حکومت آئے کسی ایک کی آئے کسی ایک ایک حکومت آئے تو مولک چلے گا وہ گوادر ہے وہ بھی ادھری پڑا ہوئے کم از کم گوادر کو کم ریڈ کرے تاکہ مولک کا کچھ بنے کاروبار ہوگا گوادر میں کچھ ہوگا تو یہ خود پا خودی کرزیں اتر جائیں گے گوادر کی دور بھی بات ہلکوں میں کچھ ہوگا ہلکوں میں کوئی کام ہوگا ہلکوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا ہلکوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا صرف پیسہ پیسہ کسے جانتا ہے سارا پیسہ صرف گڑوں میں لے کر جانا ہوں پیچھے دمزان میں چلے گی آپ ہمارے ہم سائے ملک چلے گے چانتے ان کو بس یہی چیزیں چاہیے دمزان میں جب وہ گریب آدمی باتے کے دوڑے دیئے تھے اب ہی تک وہ نکار رہے ہیں باتے کے دوڑے دیئے تھے اب ہم پچھے پندرے پندرے سوکے لے رہے ہیں بھائی صاحب ایک ہرکے کے گٹل کی اگر پاس کر رہے ہیں تمام پر ڈکن نہیں ہے گندگی اتنی زیادہ ہیں انسان لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور مصلے ویسے کے ویسے ہیں وہ ترقیت ہی کام ہوئے ہیں پچھلے سال میں وہ دیکھنے مارے تھے اس نے چار سال میں ایک گٹل نہیں لگایا گٹل گر ڈکن نہیں لگایا اسے آپ کیا کہیں گے اس نے ایک کام کیا تو بتائے نا نوازی کے کام دیکھیں آپ گنتی بھول جائیں گے جسے اس نے کام کیے عوام کو لیکن نظر نہیں آرہے آپ کا انہیں اٹھارہ 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 اور اٹھارہ 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 سب سے بڑا مین حلقہ تھا سارے حلقوں کے نتیجے سامنے آئے ہیں نیشنل سمجھ کے اگر بات کی جائے تو اس میں سے بھی نولی کی اکثریہ زیادہ رہی سبائی سننیوں کی بارت کی جائے اس میں بھی نولی فرنٹ پر رہی لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دیدوں میں وزیراعظم کون ہوگا عوام کس کو وزیراعظم سمجھتی ہے کہ اس کو آنا چاہیے وزیراعظم پنجاب وہ اور جو کہ پنجاب کا دل ہے اس پر حکمرانی کس کو کرنی چاہیے کون سی پارٹی ہے اتحادی حکومت بنے جائے گی ایک بار پھر سے یا پھر مل بیٹھ کے سیاست کی جائے گی اور اگر اتحادی حکومت بنے گی تو کیا اتحادی حکومت عوام کو سرہ ماہ کی حکومت کی طرح توفی دے گی مہنگائی کی یا پھر کچھ اور ملنے والے اس پر عوام کو فیل حال مجھے دیجئے اجازت اللہ پیس